آپ ای ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں اور اقصر ای ٹی ایم سے کٹے بھٹے نوٹ نکالاتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ان نوٹس کا ہم کیا کریں کسی دکان والے کو دینے سے وہ لینے سے منع کر دیتا ہے لیکن اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو پھر آپ گھبرائیے بلکل نہیں آپ آسانی سے کٹے بھٹے پرانے نوٹ بدل سکتے ہیں آر بی آئی کا یہ نیم صاف کہتا ہے کہ اگر ای ٹی ایم سے آپ کو خراب نوٹ یعنی کٹے بھٹے روپے نکلتے ہیں تو بینک بدلنے سے انکار بلکل نہیں کر سکتا نوٹ بدلنے کے لیے بینک میں کوئی لمبی پرکریا نہیں ہے منٹو میں آپ نوٹ بدل سکتے ہیں ای ٹی ایم سے نکلے خراب نوٹ کو آپ اس بینک میں لے جائیے جس بینک سے وہ ای ٹی ایم لنکڈ ہے وہاں جا کر آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی ہوگی جس میں آپ کو پیسے نکالنے کی تاریخ سمیں جگہ سب لکھنا ہوگا سب کچھ بتانا ہوگا اپلیکیشن کے ساتھ ای ٹی ایم سے نکلی اس سلپ کی کوپی بھی آپ کو لگانی ہوگی تو جب بھی آپ پیسے نکال لیں تو سلپ ضرور لے لیں اگر اس کلپ نہیں نکلی ہو تو پھر موبائل پر جو آپ کو ٹرانزیکشن ڈیٹیلز یعنی جو ایس ایم ایس آیا ہے وہ ایسے میس آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں آپ جیسی بینک کو یہ سارا کا سارا بیارہ دیں گے آپ کو ہاتھوں ہاتھ دوسرے نوٹ بدل کر بینک کا ایگزیکیٹیف دے دے گا اپریل دوہزار سترہ میں آر بی آئی نے اپنے گائیڈ لائن میں یہ صاف کہا کہ بینک کھڑے پھڑے گندے نوٹ پرانے نوٹ بدلنے سے انٹائر بلکل نہیں کر سکتے سبھی بینکس اپنے ہر برانچ میں لوگوں کے کھڑے پھڑے گندے پرانے نوٹ بدلیں گے کھڑے پھڑے نوٹ کو لے کر ہمارے دیش کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بنک آف انڈیا یعنی کہ ایس بی آئی نے ایک گراہک کے سوال کے جواب میں کہا کہ بینک میں نوٹ کی گروتہ کی جانچ آتیہ دھنک نوٹ سارٹنگ مشینوں کے مادہم سے کی جاتی جس میں کھڑے پھڑے یا خراب نوٹ ملنے کی سمبابنہ نگڑ نہیں ہوتی یعنی کہ بلکل نہیں کے پرابر ہوتی ہے اس کے باوجود اگر گراہک کو ایٹی ایم سے اس طرح کے نوٹ ملتے ہیں تو بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کر آپ اسے بدل سکتے ہیں جولائی دوہزار سولہ میں آر بی آئی نے ایک سرگلر بھی نکالا جس میں کہا کہ اگر بینک خراب نوٹ بدلنے سے انکار کرتے ہیں تو بینک پر دس ہزار روپے تک کا جرمانہ لگے گا اور یہ سبھی بینکس کی سبھی برانچز پر لاغو ہوتا ہے تو آر بی آئی کے انسار ایٹی ایم سے خراب یا نقلی نوٹ نکلنے کے ذمہ داری صرف بینک کی ہوتی ہے اس ایجنسی کی بھی نہیں جس نے نوٹ ایٹی ایم میں ڈالے نوٹ میں اگر کوئی خرابی ہے تو یہ بینک کرمچاری دوارہ چیک کیا جانا چاہیے اگر نوٹ پر سیریل نمبر گاندھی جی کا واتمارک اور گورنر کی شپت دکھ رہی ہے اور اس میں کہیں کوئی خرابی ہے تو بینک کو نوٹ بدلنا ہی ہوگا آر بی آئی سمیہ سمیہ پر کڑے پڑے نوٹ کو لے کر سرکلر جاری کرتا رہتا ہے اس طرح کے نوٹوں کو آپ آسانی سے کسی بھی بینک کی برانچ یا ریزرف بینک کی کاریلے میں بدلوا سکتے ہیں ریزرف بینک کے نیم کے انسار ایک وقتی ایک بار میں زیادہ سے زیادہ 20 نوٹوں کو ہی بدل سکتا ہے ان نوٹوں کے کل ادھکتہم ویلیو پانچ ہزار روپے سے زیادہ بلکل نہیں ہونی چاہیے حالانکہ کچھ وشیش پرستیتیوں میں نوٹوں کو بدلہ نہیں جا سکتا باردی ریزرف بینک کے انسار بری طرح سے جلے ہوئے ٹکلے ٹکلے ہونے کی استطیق میں نوٹ نہیں بدلے جا سکیں گے اور اس طرح کے نوٹوں کو آر بی آئی کے ایشیو آفیس میں ہی آپ جمع کروا سکتے ہیں موسیقی